بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب ایجوکیٹرز دیر سٹوڈنٹس آج کی سوڈیو میں ہم ایف ایل سٹیٹمنٹ کا استعمال اس کی ویڈ اگزمپل کے ساتھ ہاتھ ہم کریں گے اس کے اندر ہم بک کے اندر دی گئے اگزمپل کوڈ 3.5 کو پریکٹیکلی کر کے یہاں پہ رن کر کے اور اس کا ریزلٹ بھی ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم اس اگزمپل کوڈ 3.5 کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں کہ وہ ایک ایسا پروگرام ہے جو ایک کریکٹر کو انپوٹ لیتا ہے اور اگر وہ ڈیجٹ ہوتا ہے اگر وہ ہنسہ ہوتا ہے اگر وہ کریکٹر جو اپنے انڈر کیا ہے وہ ہنسہ ہے تو سکرین پہ ڈیجٹ پرنٹ ہو جائے ورنہ وہ کہہ دے گا کہ it is not a ڈیجٹ یعنی ہم نے ایک ایسا پروگرام بنانا ہے جو ہماری انپوٹ کے مطابق بتائے کہ یہ ڈیجٹ ہے یا نہیں ہے یعنی یہ کوئی نمبر ہے یا یہ نمبر نہیں ہے اس کے لئے ہم سب سے پہلے اپنے پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے میں اس کو سٹ اپ کر لیتا ہوں ڈیسٹ اپ کے اوپر میں سیو کر لیتا ہوں ڈیجٹ کے نام سے میں اس کو بنا لیتا ہوں سب سے پہلے میں اس کے اندر ہیڈر فائلز تو ہم نے کیونکہ کریکٹر کو انپوٹ کرانا ہے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پہ کریکٹر ٹائپ کا ایک ویریبل لینا پڑے گا ہم فرض کریں یہاں پہ سی بھی لے سکتے ہیں کچھ بھی کسی بھی نام سے ہم ایک ویریبل لے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ٹائپ کریکٹر ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے کسی نہ کسی کریکٹر کو انپوٹ کرانا ہے بک میں انہوں نے انپوٹ لیا ہوا ہے تو میں یہاں پہ بھی انپوٹ کے نام کا ایک کریکٹر ایٹر ٹائپ کا ویریبل لے لیتا ہوں اب ہم یہاں پہ سکرین پہ ایک میسیج دیں گے کہ پلیز اینٹر اینئی کریکٹر اینٹر ہے کریکٹر کہ وہ اب سکرین کے اوپر ایک میسیج دے دے گا کہ کوئی کریکٹر اینٹر کریں اس کریکٹر کو جو یوزر اینٹر کرے گا اس کو ہم پرسنٹیج سی لگا کے دونوں طرف ڈبل قوٹیشنز کومہ ایم پرسنڈ انپوڈ ویریبل کی اندر اس کو ہم سیو کراتے گے سیمی گولن نیکسٹ اب ہم نے اس نمبر کی اوپر اس سٹیٹ ون کو یوز کرنا ہے یہاں پہ اب ہم نے کنڈیشن یوز کریں گے اگر تو وہ جو نمبر آپ نے انپوڈ کیا ہے وہ جو انپوڈ کیا گیا نمبر ہے وہ گریٹر دین ہو یا ایکول ٹو ہو زیرو کے ٹھیک ہے یعنی وہ نمبر زیرو آپ انٹر کریں یا زیرو سے بڑا کوئی بھی نمبر انٹر کریں گے تو وہ کیا کہے گا کہ یہ آپ نے ڈیجٹ انٹر کیا ہے اور اس کنڈیشن کو ہم مزید سپیسیفک کر لیتے ہیں کہ اگر انپوڈ لیس دین ایکول ٹو ہو نو کے لیکن کیونکہ اس کو ہم نے کریکٹر بنانا ہے اس لئے اس کے دونوں طرف ہم نے سنگل قوٹیشنز ایڈ کریں گے یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں اس کنڈیشن کے بعد نیچے آ جائیں گے یہاں پہ اب ہم نے میسیج دینا ہے کہ آپ نے جو نمبر انٹر کیا ہے آپ نے جو انٹر کیا ہے وہ ایک ڈیجٹ ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ڈیجٹ اور اس کے بعد سمیکولر اگر تو وہ ڈیجٹ انٹر کرتا ہے تو اس کو ڈیجٹ میسیج چلا جائے گا اگر وہ ڈیجٹ کے علاوہ کوئی اے بی سی کوئی بھی سپیشل کریکٹر یعنی less than greater than is equal to کسی بھی قسم کی اگر کوئی ویلیو انٹر کی جائے گی تو وہ سارے جو ہیں وہ ایلس میں آ جائیں گے ایلس کے کیس میں ہم کہیں گے کہ پرنٹ ایف کر دو یہ اے ڈیجٹ ہے دونوں طرف ڈبل گوٹیشن لگانا پڑیں گی سیمی کولن ڈیجٹ یہ ہمارا پروگرام بن چکا ہے اب ہم اس پروگرام کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں سکرین کے اوپر کیا میسیج ڈسپلی کرتا ہے ڈبل ڈرن کے اوپر کلک کرتے ہیں اوکے تو یہاں پہ کوئی ایرل میسیج دے رہا ہے اوکے تو ہمارا یہاں پہ جو ایرل میسیج تھا وہ یہاں پہ تھا کہ ہم نے انپوٹ کے انڈ پہ سیمی کولن کو سیمی کولن سینڈ کر دیا ہے اب ہم اس پروگرام کو رن کرتے ہیں تو یہ ایکزیکیوٹ ہوگا اور یہ ورک کرے گا اوکے تو یہ ہمارے پاس آوٹپوٹ سکرین آ چکی ہے یہاں پہ ہم کوئی بھی ڈیجٹ انٹر کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح میسیج جنریٹ کرتا ہے کہ نہیں میں یہاں پہ 5 انٹر کرتا ہوں اس طرح سے آپ کو سکرین کی اوپر ڈیجٹ کا میسیج جنریٹ کر کے دے رہا ہے اگر ہم اس کو دوبارہ انٹر کرتے ہیں اس پروگرام کو دوبارہ سے ایکزیکیوٹ کریں گے تو یہاں پہ میں فرض کر لیں میں اے 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 کرتا ہوں تو آپ کے پاس اس نے جو میسیج دیا ہے وہ ہے نو ڈیجٹ تو ظاہر ہے اے آپ کا ڈیجٹ نہیں ہے وہ کوئی نمبر نہیں ہے تو یہ آپ کا پروگرام بلکل ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے اگر آپ اس کو مزید دوبارہ سے پروگرام کو رن کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ اے ایٹ انٹر کرتا ہوں تو اس نے آپ کو میسیج دیا ہے اے ڈیجٹ تو اس طرح سے ہم میں اندازہ ہو گیا کہ یہ ہمارا پروگرام بلکل ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے تو مجھتے ہیں نیکس لیکچر میں نیکس پروگرام کے ساتھ اب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ